سوتروں کے مطابق سی بی آئی نے پچاس سے زیادہ سوالوں کی پیرست تیار کی ہے مریش اس سودیا سے اسی کے اردگرد سوال پوچھے جا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں سیدھا بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں وہ کون سے سوال ہے جس کی پیرست سی بی آئی نے تیار کی ہے وہ سوال اس وقت آپ کی سکرین پر پرانی شراب کی جگہ آخر نئی نیتی کا پیس لاکھ کس کا تھا سب سے پہلی میٹنگ میں کون کون لوگ موجود تھے پہلی میٹنگ میں کس نے اپنی کیا رائے دی تھی نئی شراب نیتی سے سرکار کو کس طرح کا فائدہ ہوا تھا یہ تمام سوال ہے جو اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں آپ کی سکرین پر یہ وہ پاتھ سوال ہے یہی پاتھ سوال انہی اردگرد کے تحت اس وقت پوچھا جا رہا ہے ٹینڈر پرکھریا میں انتیم فیصلہ کس کا تھا یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے سوتروں کے حوالے سے جانکاری ملپاری ہے یہ وہ پاتھ چہم سوال ہے جس کے اردگرد منیش جسے سوڈیا سے سوال کیا جا رہا ہے زیادہ جانکاری کے لئے سیدھا رو کریں گے ہمارے سبتہ تاشیش یہ وہ پاتھ چہم سوال ہیں جن کے اردگرد منیش جسے سوڈیا سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کتنی دیر یہ انویسٹیگیشن اور چلے گی کیا کچھ اب تک سامنے نکل کر آ رہا ہے کنچن کے اول پانچ سوال نہیں ہیں ہمارے پاس کل ایک گیارہ سوال ہیں وہ ایک گیارہ سوال جس کے اردگرد یہ پوری جو جانچ کی پرکریا چل رہی ہے یعنی جو پوچھتاچ کی پرکریا چل رہی ہے وہ ہی چلے گی یہ لائن آف انویسٹیگیشن ہے اور اسی سے جڑے ہوئے جو سوال ہوں گے جن ایک گیارہ سوالوں پہ بھی ہم درچکوں کو بتانے جا رہے ہیں انہیں ایک گیارہ سوالوں کے آس پاس جو پوری منیش سیسوڈیا سے جو پوچھتاچ ہوگی وہ کی جائے گی سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ پرانی آفکاری نتی کی جگہ نئی آفکاری نتی لانے کا فیصلہ کس کا تھا یہ سب سے اہم سوال اس لئے مانا جا رہا ہے کیونکہ بار بار اس فیصلے کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں دوسری سب سے اہم بات جب سب سے پہلی میٹنگ بلائی گئی یعنی جب نئی آفکاری نتی لانے کے لیے میٹنگ بلائی گئی تو اس میٹنگ میں کون کون موجود تھا تیسرا ہم سوال کہ اگر لوگ جو موجود تھے تو اس میں باتیں بھی ہوئی ہوں گی فیصلہ جب لیا گیا تو اس میں منٹس آف میٹنگ کہا ہے کیا آپ لوگوں نے کوئی منٹس آف جو میٹنگ ہے وہ تیار کی ہے چوتھا سوال نئی آفکاری نتی لانے سے سرکار کو کس طرح سے فائدہ ہوگا ذرا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بچائیے یہ سی بی آئی سوال پوچھنے جاری ہے کیونکہ بار بار بی جی پی کا یہ آروپ ہے کہ جو نئی شراب نتی لائی گئی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن عام آدمی پارٹی کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ نئی شراب نتی سے ہمیں فائدہ ہوا اس لیے یہ سوال ان سے پوچھے جائیں گے پانچوہ اہم سوال شراب کے ٹھیکے دینے کی جو ٹینڈر پرکریہ نکالی گئی تھی اس میں انتیم فیصلہ کس کا تھا یعنی جو آخری منظوری تھی وہ کس نے دی تھی جو ٹینڈر میں جو نام تھے وہ جو نام فائنلائز ہوئے تھے اس کے لیے آخری منظوری کس نے دی تھی چھٹھا اہم سوال ٹینڈر بھرنے والے کی ٹرمس اینڈ کنڈیشن کیا تھی یہ کس نے فائنل کی تھی کیونکہ بار بار یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن ڈیشائیڈ ہوئے تھے اس میں بھید بھاؤ کیا گیا تھا اور اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گیا تھا سی بی آئی یہ سوال بھی ضرور پوچھے گی ساتو اہم سوال کتنے لوگوں نے ٹینڈر بھرا تھا ان کی سیکیورٹی منی کتنی تھی ایسے کتنی کمپنیاں تھی جن کو ٹینڈر مل سکتا تھا اور انہیں ٹینڈر نہیں ملا تو کیوں کیونکہ کئی ایسے لوگ بعد میں کھل کر سامنے آئے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ٹینڈر بھرا تھا لیکن ہمیں ٹینڈر نہیں ملا اب سی بی آئی یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر ان کمپنیوں کو ٹینڈر نہ دے کر کسی دوسری کمپنی کو ٹینڈر دیے گئے تھے تو ان کا ایماؤنٹ کتنا تھا جس کو ٹینڈر نہیں ملا ان کا ایماؤنٹ کتنا تھا اور اس کا فیصلہ کس نے لیا آٹھویں آٹھویں سوال شراب بیچنے والوں کو کمیشن بڑھانے کی پیچھے بجا کیا تھی اور اس کا انتیم فیصلہ کس نے لیا تھا کیونکہ بی جے پی بار بار یہ آروپ لگا رہی ہے کس میں کمیشن بڑھایا گیا تھا نوہ سوال پرانے نیموں کے خلاف شراب بنانے والی کمپنیوں کو ریٹیل میں شراب بیچنے کی انمتی کس نے دی تھی اور کس کس عدیکاری نے فائل پر آپتی جتائی تھی بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ کئی ایسے عدیکاری تھیں جنہوں نے فائل پر آپتی جتائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسے شراب بیچنے کی انمتی نہیں دی جانی چاہیے وہ کون کون سے عدیکاری تھے دسوان سوال تک کالین ایکسائز کمیشنر آ رہا ہو گپال کشت کو اس نیتی کو بنانے میں کیا رول تھا کیا انہوں نے کبھی اس کو لے کر آپتی ظاہر کی تھی اور ایک گیارہوہ سوال جب شراب بیچنے کی پرانی نیتی کے تحت سرکار کو کچھ فائدہ ہو رہا تھا تو ایسی کیا بجا تھی کہ کچھ کمپنیوں کو کوویٹ کا لاب دیا گیا تو کل جو یہ گیارہ سوال ہیں کنچن انہی سوالوں کے اردگیر جو دوسرے سوال ہوں گے ان سوالوں کو کھڑا کیا جائے گا ویجے نائر کی بھومیگا کو کھڑا کیا جائے گا ویجے نائر کو کیسے جانتے ہیں یہ سارے سوال جو ہیں یہ سارے سوال منیش شتودیا سے پوچھے جائیں گے کل پچاس سوال ہے جو سوتری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج سوال کمپنیٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر سے ایک بار منیش شتودیا کو بلایا جا سکتا ہے لیکن آج کی جو کوشننگ چلے گی وہ تقریباً چار گھنٹے سے زیادہ چلے گی چار سے آٹھ گھنٹے جو سی بی آئی کے سوٹر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں لیکن آشیش لیکھے ان سب کے بیچ منیش شتودیا نے پہلے بھی جب کل یہ خبر سامنے آئی تھی کی سی بی آئی کی طرف سے ان کو سمن بھیجا گیا گیارہ بجے کا وقت آگیا ہے تب ہی انہوں نے ٹویٹ کر کے کلیر کر دیا تھا کی چودہ گھنٹے میرے گھر پر ریٹ چلی تھی میرے بینک لوکر خنگا لے گئے میرے جوکیمنٹز دیکھے گئے ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہے اس وقت آم آدمی پارٹی ایک ہی ایک طرح سے مدہ اٹھا رہی ہے کی گجرات میں چناؤ پرچار سے روکنے کے لیے اور گجرات میں کہیں نے کہیں بی جی پی کو ہار کا ڈر ستا رہا ہے اس لیے تمام طرح کی چیزیں کی جا رہی ہے کنجن دیکھیں ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ آم آدمی پارٹی اتنا زیادہ ایگریسیب ہو کر سڑکو پر آئی ہے اس سے پہلے بھی جب بھی منیس سیسوریا کو بلائے گیا منیس سیسوریا کے گھر سی بی آئی نے چھاپے ماری کی کئی سارے ڈاکمنٹز جب کی ہیں فون جب کیا اس طرح میں بھی آم آدمی پارٹی ایگریسیب ہو کر سڑکو پر آئی تھی بکایدہ پردرشن کیا گیا تھا آم آدمی پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے دوارا اور کاریکرتاؤں کے دوارا اس طرح بھی ہم نے دیکھا تھا کہ back to back آم آدمی پارٹی کے بڑے نیتاؤں چاہے وہ سورب بھاردواج ہو چاہے وہ سنجے سنگھ ہو چاہے ان کی لگاتار پریس کانفرنس ہو رہی تھی وہیں بی جے پی کاؤنٹر پریس کانفرنس کر رہی تھی آج جو پردرشن کیا گیا ہے ساف یہ کہنا ہے کہ چکی گجرات چناؤں میں آم آدمی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بڑھت مل رہی ہے بی جے پی کو لگ رہا ہے کہ وہ ہار رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آم آدمی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے بی جے پی کی طرف سے یہ قدم اٹھائے جا رہا ہے ایسا آم آدمی پارٹی کا عارف ہے لیکن جو جانچ ایجنسی کے سوطر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانچ ایجنسی جو ہے وہ نیم کے مطابق کاروائی کر رہی ہے چونکہ اس ماملے میں فائی آر درج ہوئی ہے اس لئے پوزتاج کے لیے بلائے گیا ہے گرفتاری ہوگی یا نہیں یہ سوالوں پر نربھر کرے گا جو سوال سی بی آئی منی سوسودیا سے پوچھے گی اور وہ جواب ضرور انپورٹنٹ ہوں گے کہ کیا ان جوابوں سے سی بی آئی سنتوش ہوتی ہے یا نہیں یہی سب سے بڑا سوال آشی شاہ پر کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں سوال تو کئی سارے پوچھے گئے ہیں گھر جا کر ریت کی گئی ہے تمام طرح کے لوگوں کی پرتکریاں ہیں سامنے آ رہی ہیں آم آدمی پارٹی گجرات چناؤ کا ذکر کر رہی ہے تو بی جے پی صاف صاف کہہ رہی ہے کہ ضرور سی بی آئی کے پاس کوئی لیا کوئی ساکشہ ہے جس وجہ سے اس طرح کی پرکریاں کو انجام دیا جارہا ہے نوین نشان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نوین نشان کرو کرتے ہیں نوین جو سوال ہے اس کی پیرے سے تیار کی جا چکی ہے منیش اسے سودیا سے لگاتار سوال پوچھ رہے ہیں لیکن آشریش نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آج چار سے آٹھ گھنٹے پوچھتا چلے گی اور اگر سی بی آئی کی ادھکاری آج بھی سنتوشت نہیں ہوتے ہیں جوابوں سے تو کل بھی منیش اسے سودیا یا آنے والے سمیں میں منیش اسے سودیا کو بلائے جا سکتا ہے بلکل دیکھیں دو پالیوں میں پوچھتا چکی جانی ہے پہلے پالی کی پوچھتا چل رہی ہے اور کئی سارے سوال ہیں چاہے وہ ٹینڈر پرکریا میں انتیم فیصلہ کس کا تھا یہ ہوگا جو شراب نیتی میں جو چھوٹ دی گئی تھی اس سے جڑے ماملے ہیں تو کئی سارے ماملے ہیں جس کو لے کر منیش اسودیا سے سی بی آئی کے جو ادھکاری ہیں وہ پوچھتا چکر رہے ہیں اور اگر سی بی آئی کے ٹیم سنتوشت نہیں ہوتی ہے منیش اسودیا کے جواب سے تو انہیں اگلے دن کے لئے بھی پوچھتا چکے لئے بلائے جا سکتا ہے کیونکہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ تین جو آروپی ہیں وہ ابھی کے سمیے سی بی آئی اور ایڈی کے گرفت میں ہیں چاہے وہ ویجائے نائر ہو سمیر مہندرو ہو یا پھر ابشیک بونی پلی ہو یہ تینوں لوگ ابھی کے سمیے سی بی آئی اور ایڈی کے گرفت میں ہیں ان سے بھی سی بی آئی اور ایڈی کے ٹیم اگر سی بی آئی منیش اسودیا کے جواب سے سنتوش نہیں ہوتی ہے تو انہیں کل بھی پوچھتا چکے لئے بلائے جا سکتا ہے لیکن اسے لے کر راجنیتی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو آمادی پارٹی کے جو تمام نیتا تھے انہیں وہاں سے جو سی بی ہیڈ پارٹر ہے وہاں سے انہیں ریٹین کیا گیا تھا اس دھکا مکی کے دراؤن بتایا جا رہا ہے کہ سرجیسن کو چھوٹ لگی ہے ابھی تک پولیس یہ نہیں بتا پائی ہے کہ انہیں ریٹین کر کے کہا لے جائے گیا ہے تو اس پر بھی ابھی کے سمیں جو پرتکلیہ ہے آمادی پارٹی کی وہ دیکھنے کو مل رہی ہے صبح سے ہی نمیل کب مانا جائے کہ آنے والے سمیں میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سی بی آئی کے دوارہ ان کے ساتھ سامنے آم نے مطلب دونوں کو منیش سی سو دیا اور ان لوگوں کو بیٹھا کر پوچھتاج بھی سی بی آئی کرے گی کیا بلکل آسیس دیکھیں اگر سی بی آئی سنتوش نہیں ہوتی ہے اور اگر جو تین آروپی ہیں جن سے پوچھتاج کی گئی ہے سی بی آئی اور ایڈی دوارہ اگر انہوں نے منیش سی سو دیا کا نام لیا ہے تو کڑیاں جوڑنے کے لیے نشطی طور پر آمنے سامنے بٹھا کر کروس کوشن کرائی جا سکتی ہے لیکن آج جو ہے آج جو منیش سی سو دیا ہے بس ان سے سوال کر جائیں گے نیو ایکسائج پولیسی سے جڑے ہوئے کہ آخر کس لیول پر گربڑیا کی گئی تھی کیا کچھ اس میں جو ٹینڈر کی پرکریہ تھا اس میں کیا کچھ پالا نہیں کیا گیا تھا جو ٹینڈر تھا جو ایکسائج پولیسی تھی اس پر آخری فیصلہ کس کا تھا اس کے ساتھ یہ ایک ائرپورٹ سے جڑا ماملہ ہے اسی ایکسائج پولیسی کو لے کے تیس کروڑ پیٹا بلکل لبین اور اسی تہت کئی سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں جس کا جواب اس وقت سی بی آئی کے ادھکاری دوننے کی کوشش کر رہے ہیں منیش اس سہودیا سے پھوچھتا سگتا ہے جاری ہے آم آدمی کے کارکٹہ سڑکو بھرے سی بی آئی کیس ایکشن کے خلاف آپ دونوں کا شکریہ ہمیں جانکاری دینے کے لیے تمام ترقی پرتکریہ سامنے آ رہی ہے آم آدمی پارٹی کا گجرات چناؤ کو لے کر بی جی پی پروار نظر آ رہا ہے تو بی جی پی لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ ضرور سی بی آئی کے پاس کوئی نہ کوئی ساکش اور ڈلی میں اتنا بڑا لکر سکیم ہوا ہے اس کی جواب دہی تو بنتی ہے